چین سموکر شویب صاحب پرفار کے بارے میں ہمیں بڑی دلچسپ مادمات سا ہم کر رہے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم اسی جوغرافیا اسی تاریخ اور اس کا لا محدود ہونا کتنے خطوں پر موجود ہیں تو یہ ایسی ہماری شخصیت ہے آپ نے تو افتانہ نگار ایک ڈرومہ نگار دیکھا ہے ہمیں تو ان کے اندر ایک تاریخ ران اور جوغرافیا دان بھی بھی ہیں تو ہم وہ پوچھیں گے آپ پرفاری کے بارے میں مزید کیا بتا رہے ہیں نہیں وہ واقعہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بلکہ اس واقع سے شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد آتا ہوں میں پانچ سو قبل نسید جو ایک صورت ہے میں ایک دفعہ پاکستان بک فاؤنڈیشن میرے دوست عارف راجہ صاحب جن کے نام میں نے کتاب کیا وہ کام کرتے تھے ایک در میں ان کے پاس بیٹھا ہوا اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب جن کے لئے وہ اسے جوڑیرہ ہوا جورا فرمانہ جورا فرمانہ جوڑیرہ جن کے ساتھ ایک اپنے جن کے ساتھ ایک میرے درجہ کیا میں خاموش بیٹھا ہوا تھا لیکن میں نے پھر ایک سوال کر دیا میں نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے میری در دیکھا اور اپنی کرسی کو بھی موڑا اور پھر انہوں نے جواب دینا شروع کیا میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ جب زمین اس پر آئیس ایج گزری ہے کہ یہ برت میں ڈھکی ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ جو برت کے بعد ڈھکی ہوئی تھی اس کے بعد ڈھکی ہوئی تھی پگلاو کٹ اہد گزری اس پگلاو کے اہد میں سب سے پہلے خطے جو اس زمین کے تھے کنہوں نے لاکھوں سال بعد سورج اور روپ دیکھی تھی انہوں نے کہا کہ ایک سنٹرل افریقہ ہے اور ایک سب کونٹیننٹ میں نے کہا کہ سب کونٹیننٹ میں پوٹوارٹ کہتے ہیں بلکل اب یہ خطے جو اس آئی سیج کے بعد دو خطے جو باہر نکلے ہیں ان میں سے ایک خطے ہمارا پوٹوارٹ بلکل آپ کو سوڑا سوڑا ہم نے کیا پڑا تھا کہ جو پہلا انسان دیکھا دیا تاریخ میں وہ خطے پوٹوار میں دیکھا دیا یا سوڑا یہ ایک اور ایریا آپ نے مجھے بتا دیا یاد دلا دیا اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کے بیچ میں پہلے تہذیبی انسان کا کلیم جو ہے وہ کہیں تین چار جگہیں ہیں چائنا ہے اور ایک لیٹن امریکہ کا کوئی ایریا ہے اور اسی طرح سے کوئی ایک دو اور ایریا بھی ہیں یہ کانٹیننٹس میں سے اس کے بیچ میں انیس سو ستر کے بعد کہیں پاکستان سے سما کے گرد و نوا سے ملنے والا ایک فاصل جو ہے وہ جو ہے وہ بنیاد بنا جو آگے ریسرچ کے بعد پہنچ کے یہ ثابت ہوئی بات اور یہ چیز اب تیہ ہے کہ پوری دنیا میں پہلے تہذیبی انسان کا جو کلیم لے کر لوگ بیٹھے ہیں اس میں ہمارا بھی ایک جنابیرا کلیم انتہائی مضبوط موجود ہے انتہائی کا بلے پخر بات ہے اور وہ کیا ہے کہ اس فاصل کی مارپد راک جو ہے آگ دریافت ہو چکی ہے راک ہے اس میں اور بیج ہے یعنی زراد جو ہے انسان کی جس کے بعد بنیاد ہے زندگی اور اس کے ساتھ میرا اپنا کلیم بھی یہ ہے شاید یہ چیز کہیں لکھی بھی ہوئی ہے میں نے اس طرح پڑی تو نہیں ہے لیکن میں اپنے انداز سے جو سرچتا ہوں کہ شاید پہلے انسان نے نمک کا ذائقہ تھا وہ بھی یہ ہے کیونکہ یہاں جو دریافت ہوئی تھی وہ گھوڑے جو تھے پتھر چاٹ رہے ہیں ایک ہے نمک کا ذائقہ ایک ہے وہ اس پڑی تو 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 وہ خود کیا تو وہ نمک جو ہے اور یہ نمک جو ہے عبداللہ حسین کا جو نوول ہے باغ اس کے بیش میں بھی یہ پوشن موجود ہے کہ اس وقت یہاں سے نمک کی ڈلی لے کر تو آپ کشنیر جاتے ہیں تو جو ہروین کا آج کل ہے باؤ اور اس کے علاوہ جرد مطبق کہ وہ نمک کے جا رہے ہیں وہ ڈھونڈتے تھے بندوں کی فمانی کیونکہ نمک تو نہیں لیتے تھے کیونکہ اس پڑی تو محصول دینا پڑتے ہیں تو وہ لوگ چھپا کے سمگل کرتے ہیں سمگل کرتے ہیں سمگل کرتے ہیں اس حوالے سے بھی پوٹوہار کا نمک کا سوٹ بیلٹ یہ بڑی کمال ہے اور اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سو قبل مسیح یہ ہمارا ایریا پوٹوہار جو ہے یہ بلکہ پنجاب کو لیں ہم تو اس کے بیش میں پوٹوہار بھی آ جائے گا کہ پنجاب کے اندر انگریز حکومت جو دو سو سال کہی جاتی ہے وہ یہ 90 یا 95 سال پنجاب میں پنجاب میں یہ رنجیت سنگھ کا وقت ہے اس سے پیچھے جتنا زبانہ گزرا ہوئے ہیں اس سے پیچھے جتنا زبانہ گزرا ہوئے ہیں یہ پرشیاں پرشیاں خاص طور پر یہ نور یہ ان کے پاک اب آپ پوٹوہاری زبان کے اندر سے فارسی لفظ مکامی نہیں تو آپ کو متبادل لفظ مکامی نہیں ملے اس حد تک اس حد تک یہ ایک مثال اور اس کی مثال یہ ایک اور اور اب آپ پرشیاں یہ حقہ یہ یہ امریک ہے وہ کہ یہ ایک معاورہ ہے سب آب آب کر مائوں فارسی ہاں تاہرے جائے ذریعی وہ وہ زبان آپ کو زمان دوری ہے وہ اپنے زبان وہ زبان ہے وہ وہ زبان ہیں پرشیا کا زمان دیوالہ آپ کے احضا کی مغل آہد پر احتیان رفق ملد احتیان بھی احتیان رفق ملد اور ایران کے ساتھ اہران کی مغلل کی حاصل رہا تھا مختلف سارے دائیں کیونکہ اس وقت پرشیہ بہت سرمک تھا پانچ سو قبل مسیح میں ایک پوری سٹیٹ ہمارے نورت میں دریا آموں سے دریا جہرم تک یہ اے این پی والے جو کلیم کرتے ہیں کہ جنابی اللہ یہ جو ہمارا یہ جہرم تک ہے یہ اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ ابھانستان کو پورا یہ پختونستان بنتا ہے کہ آپ دریائی آموں سے شروع ہوتے ہیں پورا ابھانستان ہوتے ہوئے ادھر سے ہوتے ہوئے آپ ادھر جہرم تک جو آتے ہیں تو یہ سارے کا سارا وہ تھا اور دوسرا وہ اوٹ کا کلچر جو ہے وہ بھی چل رہے کیونکہ اس کے بعد فرائٹ لینڈ آتی ہے وہاں آکر دو ختم ہو گیا اس کے بعد آگے نہیں کچھ اور ہے وہاں اس حوالے سے اس پورٹوہار کے اندر ایک تاریخ ہے اس کا اپنا جگراتی ہے دراصل وہ ہے اس کی پہچاند اور وہ ہے اس کا حرور اور وہ ہی ہے اس کا مان بھی جبکہ ہم نے اس کو علاقائی لہجوں کے بیچ میں پسار کے اور وہ خاص اور پر تاڑی ماری نے پکڑ کے اس پورٹوہار کو محض ایک چھوٹے سے ایریا میں محدود کر دیا ہے ایک لہجے میں تو یہ زیادتی ہوئی ہے میں اس کے خلاف تو نہیں البتہ اس واہنے کو یا اس مغالتے کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ پورٹوہار محض تاڑی ماری میں ناظرین ہم تو ایک افثانہ نگار سے ملنے آئے تھے لیکن تاریخ دعا میں جوگرافیا دعا میں در پر آدل یہ دیکھیں اتنی معلومات تو ہمیں شاید بہت کم لوگوں سے یا میر تنہا یوسفی اللہ ہم نے جنت تنسیب کرے وہ بہت کچھ ہمیں بتایا کرتے تھے تو یہ پورٹوہار کے بارے میں ہماری اپنے ذاتی معلومات بے ختم اور جو آج ہمیں حاصل ہوا تو ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ایک ناظرین نگار اور افثانہ نگار کے پاس جائیں گے اور وہ اتنا گہرہ آدمی ہوگا اور جس میں ایک تفرق انہوں نے ہمارے ساتھ کروا دی کچھ ہماری غلط فہنیاں بھی دور کی تو ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں ہم ان کی طرف پھٹ پڑا پلٹتے ہیں پی ٹی وی کا ایک سنہرہ دور جب پی ٹی وی نے ایک راج کیا صرف پاٹھستان میں نہیں ساری دنیا میں دیکھا جاتا تھا اور اس کے ڈروموں نے آج تک وہ ڈرومیں اگر اگلے کئی نسلوں تک وہ چلائے جائیں تو ان کا ثانی کو ہی نہیں تو اس سنہری دور کے ساتھ یہ وابستہ رہے اور ان کو بہت سارے ایوارس بھی ملے ہم وہ بھی دیکھیں گے لیکن پہلے ہم اس دور سے کچھ یادیں تازہ کرنے کے اطحان سے ان کے اپنے کتنے پروگرامز رہے کتنے ڈرومے رہے جو پتھنے بھی اور کن کن پر ایوارس ان کو ملے یا کچھ ساتھوں کو یادتے ہیں سب سے پہلا میرا جو ڈراما میں نے لکھا ٹی وی کے لئے اس حوالے سے بھی میرا فیال ہے کہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ ایک نیا ڈراما نگار جو ہے اس نے اپنی زندگی کا پہلا جو ڈراما لکھا ہے وہ لانگ پریے لانگ پریے نائنٹی منٹس اور یہ نائنٹی منٹس کا لانگ پریے لکھا ہے اس وقت جو لوگ پریے لکھ رہے تھے اسے سیریز کا احصہ تھا وہ اسے عقی سے کیونگتا ہے نیویییییی کیونگتا ہے وہ عقی سے کیا ٹی سیرکھتا ہے ایک ایٹی سیونگی اس کا ٹی سیونگی ت BLM کے ساتھ رہا تھا نہیں اسمام آمجد لکھتے تھے اسمام آمجد لکھتے تھے اسمام آمجد لکھتے تھے یہ لوگ تھے یہ تھے ، لان بھی دوسرہ میں بیش میں سے ایک لڑکا سا نیا پہری بار لکھنے والا اور پی ٢ وی سپیشل کا ٹائٹل اس کے انڈرلی آن ایر گیا ہے اور یہ دراما اینڈیاں ایک ایڈیو ایڈیوڈیوڈا اس کی دراما آرکایوڈ میں بھی یہ محفوظ کیا گیا ہے اس کو شامل کیا گیا ہے پتلی چاچا البیلہ نے اس کے لئے کریکٹر پیئے کیا تھا اور اس کا نام پتلی چاچا پڑھ گیا تھا اور البیلہ خود کبھی انگرینڈ کبھی دبائی کبھی ادھر 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 آنا جانا اس کا رہتا تھا تو اس زمانے وہ کیسٹس ہوتی ہیں وہ کیسٹس ہوتی ہیں پتلی چاچا کی وہ اپنے ساتھ رہتا تھا اب آپ اپنے ساتھ رہے ہیں کہ وہ مبارک بات کے ساتھ رہے ہیں دلیت کمار سالما آگا منو بھائی اکٹر ایلیاز کشمیری ایلیاز کشمیری ایلیاز کشمیری کے ساتھ رہے ہیں جانا آمار برڑوسی کثیم پتلی چاچا تارب اس کا نام تعالی ہے اکتری چاچا اوردوس کو حصل ہے ہم چاچا کہتے ہیں کہتے ہیں نمان خاص ماحول ساکتی ہے میں نے اترادا کہ پوتوہار کیا ہی اس درامے صحیح ہے جب پوتوہار کی اینو簡یی بھی رفرنس نہیں ہے لیکن این ایسا ہے لہجے دھامج حوال رویل اس کے بعد ذکر میں اسی بحقیلت اور وہ ایک بہتی ہے وہ شبنم شاکیل کی بہن ہے یہ مجھے وہ شبنم شاکیل کی بہن ہے وہ بہن سوالوں کو علاوہ ہے آپ نے مجھے اولادا کے بہن ہے یہ آباد علی آباد定 کا اس دلائی اور ہم نے کہا کہہا ہم نے درس попадہ کیا ہے ہم نے کہا کہہا ہم نے کہا congratulate شبلم کے دو جملے ہمارے کتاب پر بھی موجود ہیں ہمارے خودتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ایک بہت عجیب ساتھ میں ایک مشاہرہ ایک پی ٹی وی نے ایک کیا فرمان اللہ جان صاحب اس کے ساتھ بہتا ہے وہ اس کی باتتا ہے کہ یہ کیا کرنے کے لئے یہ مشاہرہ ہے اس کے ساتھ کیا کرنے کے لئے وہ کچھ کیا کرنے کے لئےاں اس سے پہلے ہم جانے والے ہیں افکار عارف صاحب شبنم شکیل میں آیا ہوں اور انہوں نے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں میں نے صور پر شبنم شکیل صاحب سے کہا میں نے کہا ہوں کہا ہوں وہ ایک دم سے ہنس پڑی اور انہوں نے کہا ہوں وہ ہمارے ہارے ہیں وہ ایک دکل ہوتا ہوں محرمون آیا ہوں وہ ہمارے والے ڈکڑک وہ ہمارے والے وہ بہت آیا ہوں شبنم شکیل ہمارے دو ہزارم ایک یا دو ازارت دو سے لگت بس اپنا مساردہ دیا تھا تو کم نے ایک کتاب لانے کے جسارت کی تھی انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے جملا لکھا تھا کہ پرمین شاکر کے دور میں اگر کوئی اس کے سلوپ سے حرکٹر یا اس کی دکھ رہا ہے تو میرے لیے بہت حران کنیا اور میں اس تمبال کیا مرے لیے بہت احساس کی بارت ہے ہمارے پرانے لوہر کوڑے کھلے در کے اپنے لوگے میں نے 2 پی ٹی وی کے دو ایوارڈ ہیں ایک ریجنل ایوارڈ ہے ہم کرتے ہیں اور ایک ایک ایوارڈ ہے اور ایک ایوارڈ ہے یہ ایوارڈ ہے ایک ایوارڈ ہے یہ ایوارڈ ہے ایلو انٹرنیشنل لیور اورنیزیشن ان کے کلیبریشن سے پی ٹی بی نے ایک سیریز بنائی تھی اس کے بیچ میں دو پلیز لکھتے ہیں اور انہی میں سے ایک پلیز پر مجھے یہ نیشنل ایوارڈ ملتا ہے کس موضوع پر تھا ہمارامور کیا ہے ایلو انڈالیبار شرکتین اندار ایوارڈ حفیل اللہ ایلو انڈالی پر ہم آپ کی دیارتے ہیں کہ اس میں اس کی درامات کیا ایلو انڈالیبار کس ملتا ہے نے ایلو انڈالی نیشنل ایوارڈ اگر اگر اناس fo اجساس شخصان بغزار اسلام آزر ساب اصلاب آزھر صاحب کو امید بناناوں کو اومدیوارد سے پرویوئنگ کمیٹی بات گا وہاں نے دراما دیکھا ایک اصلابی وارد اس کے بعد لوگ پارٹی کا نے ادھا کراچی سے کسی نے خراب پر فون کروا کے تو میں نے نام راکٹر کا نام نہیں لیکن کا فون کروایا کہ اس نام آپ کو یہاں نے کہا ہے ہے کہ وہ حکم نہیں ہے یہ دوبارہ پریویو کریں سب سٹیشنز نے کیا تھا کوئٹا سرب نے ادھر ادھر سے سارے سٹیشنز نے اپنی کنٹیبیوت کیا تھا ریجنل گیر اس پر اردو جب دوبارہ اسلام عزد صاحب کو کہا کہ جنب اللہ علیہ وسلم یہ اوپر سے مارک کیا ہے وہ اس قسم کے آدمی سے وہ اس پر احساس کر دیو گیا جب درسین لے چکے ہیں تو وہ ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ باپ درست نہیں ہے لیکن تمام حجت کے لئے میں دوبارہ آجاتا ہوں دراما ہوں گے تو وہ باپس آجاتا ہوں گے پھر دوبارہ ان نے کہا کہ یہ دراما ہے یہ باپ بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے بتائی اس نے کہا کہ ان سے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اسلام ازر صاحب کی ایک بات ہے کہ وہ جب کوئی درامے کی بہت تعریف کرنی ہونا تو وہ ان کا ایک جملہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دراما تو باہر باہر دکھایا جانا چاہیے تو آپ کے درامے کے بارے میں بھی ان نے یہ کہا تھا کہ یہ دراما باہر باہر دکھایا جانا چاہیے پھر پی ٹی وی نے دکھایا نا بہت چلا ہے یہ بہت چلا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے ہاں وہ کمپرومائز کر جاتے اور میں اس سے محبوب ہے آپ کا دباؤ ہوتا ہے لیکن یہ میرے دل میں محبوب ہے اسلام حضر صاحب کو کروٹ کروٹ جانت نصیب کرتا ہے انہوں نے ایک سچائی کے ساتھ ایک روپیہ روزانہ یہ میرے درامے کا نام ہے ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ایک روپیہ روزانہ یہ اپسانہ بھی میں نے دراما پہلے لکھا پھر اپسانہ بنایا اور چھترین روزانہ میں موجود ہے چھترین روزانہ میں ایک لاتو بھی ہے ایک لاتو کی بڑی عجیب کہانی ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے اور جب تک بھیک مانگ رہا ہے اس کے بعد وہ اور وہ مذہور نہیں ہے مذہور بنا ہوا ہے چھتر انگير روزانی میرے اور بھی جفترین روزانوں کے بعد وہ وہ قدم کر کے پاس Français میں مذہور نہیں کرتے اور جочь میں وہ جب پید ہے اور وہ Black wire پید ہے جب کہا ہے وہ اس不会 کہا ہے میں جب پید جلد اور میں لGreat اس افثانے کے حوالے سے بھی مانگنی ہے تو وہ بھی آپ حلال طریقے سے یا جواز کے ساتھ مستحق بن کے لئے اور وہ ایک بھرم کے طرح مانگ رہا تھا جب وہ ایکسپوز ہو گیا کھل گیا بے نکاب ہوا تو اسے وہ بھی مانگنا بھی ناغوار بزرگ نہیں مانکن میں مانشت اپا کس طڑل یہ کہا ہنی منطبق ہوتی گا کہ ہم لوگ بغیر جواز کے کوئی بھی چیز کرتے ہیں اور اس کو ایک افثانے اور اس کی بڑی لئیرز ہیں کہ لاڈ ہو جائے یہ تو پاکستان بھی ہے باکستان بھی ہے ہر بار اس افثانے کو پڑھیں نہا اگر ہر بار تو اس میں کوئی نئی ڈیمنش کوئی ایک کریکٹر جو ہے وہ لڑی جاتا ہے کہیں جگہ اچھے شایب صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اسلام آباد سنٹر کا مقبول ترین ایک سلسلہ آپ نے اس میں کتنے اپیسوٹ لکے اور وہ کیا سلسلہ تھا اس میں یہ ہے کہ میں نے حالکہ اس میں صرف ایک دراما لکھا ہے اور بعد میں پھر انہوں نے مورننگ ٹرانسمیشن میں دس گیسٹ ہاؤس کے دس نکالے یہ اس کی طرح بھیجال سے ملک ہے اس کے ت scale میں اعطاق ہے اس کے موجودے ہیں سام بجائے بین بیٹرین شوائف صاحب آپ نے بشیر کو دلوگا کے لیے ایک کونسٹاپ واش بارد وقت مجھے بھی طرح دلوگ ساکتر مرد آپ کو عدتها بارتimagined اس کے سٹاک واش کے بیش میں باقاعدار میں ایک کریکٹر پلیئے کیا ہے آپ نے اپنے کیا ہے اور وہ میری بائیو ہے ہمارے دو بچے ہیں اور دو بچے پڑوس کے ہیں تو کہانی جو تھی بچوں کے لیے لیے ادر سے بھی فیملی تھی اور ادر کی فیملی میں میں بھی تھا اور میری جو اس میں بائیو بنی تھی وہ اس پر ڈی جی ریڈیو پاکستان سمینہ سمینہ شاید ان کی زندگی کا بائی ڈراما وہی تھا وہی تھا پہلے یہ اور آخری ہے اس کے بعد نہیں آئے سر وہ آئیڈیا میں پوچھنا چاہ رہا تھا اور پھر وہ چونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے وہ رونلڈ رونلڈ کا کریکٹر لکھا تھا جس میں رونلڈ مجھے بنایا تھا آپ نے اور ہم نے آپ کے گھر کے بیک بھی جو ہے وہ ہانٹڈ ہاؤس جو ہے وہ شوٹ کرنا تو الگ ہی ہے لیکن اس کا تصور جو آپ نے بنایا تھا اس کہانی کا وہ واقعی دل فریب تھا وہ کیا ہوئی اس کے بعد اس کے بعد میں بچوں کے درامے میں بنایا تھے یہ چاہتا کہ ایک نئی بات ہے میرے دل ہوتا ہے ایک نئی بات ہے مکھی مارنے والا کام کرنا ہے تو ہزاروں لوگوں کے بات ہے نئی بات ہے اس کے بعد بچے وہ بچے پاس ایک ڈوائیس جو اچھے جو اچھے اچھے تیسے ڈوائیس اوٹس زیادہ جو بات ہے وہ جو اچھے جاہے ، اکس ، گناہ ، اور موکن ، جو اچھے اور جو اچھے جو اچھے زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پوری کہانی کی بھنات اور اس کے بیش میں اب مجھے سچی بات ہے سی طرح سے یاد بھی نہیں ہے یہ بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بات ہے اس لئے وہ کہانی بس کچھ ان بچوں کی اور وہ سائنس فکشن کے ساتھ اور ان کے واقعی والدین تھے جن میں میں بھی تھا ایک ڈاکٹر بنا ہوا تھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اور شویر صاحب میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا وہ تو ایک بڑا دلچاس فلسلا تھا وہ کچھ پرابلم کی وجہ سے بند ہو گیا یا رک گیا بند تو نہیں ہوا رک گیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ان کو فرخاندہ میڈم تھی وہ ان کو چینل 3 شروع ہو گیا تھا تو ادھر ان کی انیلا شاہین انیلا شاہین انیلا شاہین جو تھی وہ پروڈیوسر تھی اس کے ساتھ کام کیا وہ بہت اچھی پروڈیوسر اور بڑا دوترا ایون یہ پوٹھاہار دیس جو پروڈیوسر بھی وہی تھی اس کے ساتھ کام کیا جو بھی اجیز پر بڑا دیس جو تھی جو گفتر دیس جو بڑا دیا اگر ہی تشکی شر�를 دست کردی تو میں اقدر اینوں کی اگر راجہ شاہ اشتر какой طرح ادھر بشارت نازم ڈیانی ، نازم ای اس وقت ایسے بیشتر خواجہ مسعود satu نصرللہ ملک ایسے 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 راجہ چنگیز سلتان تو میں لوگوں کو بہت رہا تھا اور بہت اچھا ہے اگلے آپ کی ان کے خصوصی موضوعی کیا ہے میں اپنے اولا کو علبیہ تھا علبیلہ کے ساتھ کمال گزرا اور مزی رہا ہے بہت اچھا محبت اس کے ساتھ رہی دراما ورک شاپ کے لئے جہا ہوا تھا وہاں میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میں اگر آپ کے شہر میں آیا وہاں ہوں اور آپ آئیں اور ایک ٹی پر ایک لیکچر ہے آپ کا تو کہتے ہیں وہ شاید خادق صاحب میں فیصل آباد پسیاں سٹیج پلے ہو رہے ہیں سٹھا میں تو نکل نہیں سکتا پر تو انو میں ایک گل ہے ضرور دشنی شاہ مانگا کہ میں ہر سال عمرے سے جانا تو میں تو اٹھا نام لے کے ذواب مانگنا ہوں پس ان کی معلومات میرے سانتے ہیں یہ بڑے بڑے نام ہیں لیلا زببری سانتا نے اسے شاہر راما جانا تھا جنہا لیلا زببری یہ سٹاپ واش میں لیلا زببری یہ ہے خاری یہ اب ناد کیا ہمیں اٹھا جانے اب چلی پڑے ساپ واش یہ سٹاپ واش معلومات یہ سیدlek 90 کے کلیب ہے 90 کے کلیب ہے یا 98 ہے شاید 98 سر 98 سر 98 98 98 بلکل ایسا ہی ہے دو ہزار سے پہلے پہلے سر وہ فیس بک پر میری وہ گیٹ اپ کی تصویر ہے اس میں لینا زبیری اور اور بہت ایم آمور یہ اپنا ساید احمد جو ہے وہ کومیڈین جو ہے ساید انور ساید انور اور اسی طرح باقی یہاں میں نے پنڈی کے بیج میں جس بندے کو دیکھا ہے جو کہ ایک انتہائی ورسٹائل ایکٹر ہے وہ ہے گیسٹ ہاؤس کا ٹی آئی بیٹے رضا مراد تارک ملک تارک ملک تارک ملک جو ہے وہ بہت ورسٹائل ایکٹر ہے اور خوبصورت اس نے یہاں پہ وہ بریکن وائٹ زمانوں سے چاہتا ہے اور ریڈیو کا بھی اس کا ایک خاص ہے اس کا داخلی کلچر وہ آرٹ اور یہ ساری چیزیں رہی ہیں تو میرا اس کے ساتھ بہت محبت اور دوستانہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پی ٹی وی کی جب ہم ناظرین بات کریں گے تو وہ تو اتنا وسیل سبجیکٹ ہے اور اچھا نام لیتے ہیں اب جو ہم لوگوں نے جنہوں نے پی ٹی وی دیکھا ہوا ہے اور وہ جو لانگ پلے فلم کے گینس چلے تھے جو ہمارے پیٹ زون حکتہ دور آیا تو وہ فلم لوگوں پر بین کر دی گئی تو اس کے بجائے ایک طویل لانگ پلے سے چلا جو ایٹیز کے نام سے تھا دراما ایٹی ون، دراما ایٹی دو، ثری، فور اور نائنٹی تک چلا اور اس میں کمال کی ڈرامی فٹ پاک کی گھاس جو نام کی نوائیں ہیں آپ کو لکھنے والے کون لوگ لکھنے والے کون تھے سبا حمید ان کی بہن سبا حمید سبا حمید سبا حمید سبا حمید سبا حمید سبا حمید پی ٹی وی منوپلی وی اگر درامی اگر بگر شبا حمید بگر شبا حمید دو تین کروڑ بگر شبا بگر شبا حمید سبا حمید ایک درامی ایک درامی اور ایک ہے کہ 50 منٹی کی ہورر کومیڈی چاہتا ہے پی ٹی وی پیٹی وی پر پچیس منٹ کے بشمار وہ 50 منٹ وہ کاردین وہ 50 منٹ کے بیش میں کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ فرمیلیہ حورر دراما یہ حورر دراما اور دوسری جان سے یہ یاد آیا وہ بھولتا ہوں وہ بھولتا ہوں وہ بھولتا ہوں دراما وہ دراما دراما بھولتا ہوں ایک دن میں کامران مارکت کے قریب سے مرتضی ملک اللہ بخشت وہ مجھے مجھے خالق صاحب وہ بھولتا ہوں اور بہترین اینجا وہ مجھے محبت یا آپ دراما بھولتا ہوں آپ بھولتا ہوں میں نے اللہ کیا جہاں اینکرین ہے کہتے ہیں کہ میں ایک دوسرے دوستہ دور بودوں میں رات میں آیا میں مہتونے ہیں اور میں نے ہمارے پین Paran کیا موطاقہ ڈالا کے ساتھ بہترین اور کہتے ہیں وہاں اسے دوسرے دوستہ اور اس قوتا ہے دوسرے 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 بدل کرنیا وہ دوسرے 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 میں نے اسے وقت ہاتھ مارا اور گھوڑیاں پھینک کے اور میں دنجلی کی طرف پھینکتا ہوں میں نے کہا کہ وہ کیا تھا تو وہ اس کے بیچ میں ہوتا ہے وہ جن ہے وہ آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ڈاک بنگلیا ہے تو ہم نے ایک فلم سے شیط کروانے ہیں تو یہ پورا یونٹ ہے جنوں کے ساتھ مری میں ہم نے کیا تھا وہاں پہ روکیشن بھی بڑی ہے تو وہاں ایک جن ہے سجاد کشور یہ جن ہے اب یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے کوئی بدیانتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ زور سے چھیک کے ان کو کہتا ہے خوش کرو زندہ لوگوں صرف اللہ وہ زندہ لوگوں کو کہتا ہے تو وہ چیز اس کو لڑے گی کیا ہے اب درام میں ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے آپ نہیں ہوتا ہے اگر درام میں ہوتا ہے وہ بے انتہا ہے بے انتہا ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ درام میں ہوتا ہے انتہا ہے ہوتا ہے انتہا ہے اس کے لئے درام میں ہوتا ہے شکیل کا درام میں ہوتا ہے اس کے لئے دوارے درام میں ہوتا ہے بہت ہوتا ہے یہ وارش دراما ہے اس کو وائرس بھی کہا جاتا ہے وائرس بھی یقین ہے یہ دراما کے اندر ایک وائرس کے طور پر انتر ہے امجد اسلام امجد کا یہ ایک سنگمی کام ہے اور بہت خوبصورت ہے بہت اچھے دراما ہے لا زوال سر مجھے یہ بتائیں ٹی وی کا تو چلنے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں اسٹیج پر اور پھر فلم کا کوئی آفر ہوئی آپ کو لکھنے کیا آپ کا کوئی مزاج آیا آپ کو کیا کہیں گے میرے اپنے اپنے دور اگر میں نے ایک بہت خوبصورت کرتا ہے ایک بہت خوبصورت اگر میں نے ایک اپنے اپنے دور اس نے کہا کہ مولانا روم اور شنس تبریز ان کا تعلق ان کی کہانی میں تو بڑا صحیح ہوں یہ آرڈ مووی ہے اور وہ پوری فلم کے لئے کچھ ان کے پاس مٹیریل تھا کچھ میں کتابیں ادھر ادھر سے لیں پڑھ کے دو مہینے لگا پھر اسے میں نے کہا کہ یہاں بیٹھو اور ہم بات کرتے ہیں پھر وہ بائٹ کے میں نے ان کو پورا بریف کیا جو میں نے دیزائن کی تھی کہانی اور اس کے بعد وہ کہانی میں نے لکھنا شروع کر دی وہ سکرپٹ لکھ کے ان کو دے دیا انہوں نے میرے ساتھ جو پیسے تیہ کیے اس میں سے مجھے انہوں نے ایڈوانس کچھ دیا تھا اور باقی کے پیسے انہوں نے مجھے دینے دے تو وہ دینے سے وہ اکار کر گئے اور اس کے بعد سے آج تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن وہ تھے بھی غیر سنجیدہ قسم کے لوگ اس لئے مجھے لگتا ہے کہ وہ بس ایسی سکرپٹ لگتا ہے لیکن ہم نے سرمت خوشت اس کے ساتھ باقیدہ باقیدہ اور اس کو سکرپٹ بھی بھیج دیا سرمت خوشت بہتا ہے اور میں نے کہا کہ یہ ہوگا اس کا دیرکٹر اس نے کہا کہ اس کے بعد اس نے سکرپٹ بھیجوایا اس نے پڑھ لیا اس کے بعد سے دیرکٹر اس نے پڑھ لیا اس نے کہا کہ 12 سال بعد اس نے جمعاً جو چیار پڑھ لیا اس نے پڑھ لیا اور اس کے بعد اس نے پڑھ لیا اس نے کہا کہ یہ بہت کام یہ بہت کام وہ بہت کام وہ کام بتو کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے مہینے اس سے باہر ہی نہیں نکتا رکھا حقیقت ہے کیونکہ وہ اتنا جذب کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد اس قیتیت سے باہرانا بھی ان کے لئے تو وہ یہ باری جوتی ہے شب صاحب وہ چیزیں بھی تو ایسی ہیں جذب بغیر تو کی بھی نہیں جاستی آپ ایک کمرشل سطح پر جو چیز کرے ہوئے ہیں اس کا آپ کا سستی جذباتیت کا تعلق ہوتا ہے لیکن یہ جو اتنی گہری چیزیں ہوتی ہیں Mando a 고می ر87 بھی Meulana og Vannins ایک کبھی حتی رفتاني نہیں ہے اس کی زندگی بھی چیزیں اس کی باری افتوس خیشات بھی چیزیں لیکن یہ دیریکٹر جب جذب کرے گا وہ رائدا کی تینے کی جذب کیوں گے مولانا روم میں لنا لکھا ہوں مولانا روم میں لکھا ہوں اس کا مذہب ہے کہ مولانا روم من مере اندر کیا میں مولانا روم کی اندر آدھا سوفی تو یہ پیلے تھے اور تاہید بھی ہو گئی تاہید مجھے ستیج کے حوالے سے ستیج کے حوالے سے ستیج کے حوالے سے کل کا ستیج کل کا ستیج تیلویزن کے حوالے سے ستیج کے حوالے سے جو ستیج کے حوالے سے وہ اسٹیج کو اب جس طرح سے دیکھ رہی ہے پڑی ایک نئی نصب یہ وہ پیسہ کمانے والے نہیں اور وہ اس طرح کے لوگ نہیں جو بازاری پنسا جو اسٹیج پر لے کر آگے لیکن نئے جو اب یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا فیسٹیبل بھی ایک تھی انسی اے نے کروایا تھا اس میں بطور جج بھی تھا میں اور ایک سکرپٹ اس کے ایڈیٹر کے طور پر بھیمانے لیا تھا وہ سطرف سکرپٹ آئے تھے وہ پورے پڑھنے تھے پھر اس میں سے سیلیکٹ کرنے تھے تو وہ پھر جو ہم نے سیلیکٹ کیے وہ ڈرامی سٹیج بھی ہوئے پھر وہ ہم موجود تھے جمال شاہ جو ہیں وہ انہوں نے کروایا تھا یہ سارا کام تو ہم وہاں سٹیج کے ساتھ اس طرح سے میں نے ذاتی طور پر نہیں کلیا تھا ابھی دیکھتے ہیں کہ سٹیج کا اہاں دوبارہ ہو جائے گا ہوگا اور نئے انداز میں ہوگا اور وہ سٹیج میں نہیں ہوگا جو کہ اس کے پہلے چل گیا ابھی کی بات کریں یا اس کے پہلے اب جو شروع ہوئے ہیں ابھی ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ چھائے تو نہیں ہے بہتر ہی چھائے تو نہیں ہے وہ چھائے تو باتیں انہوں نے دور کر لیا ٹکڑوں میں اندر کر رہے ہیں میرا چھوٹا بیٹا ہے سایبان سالک وہ ہے تھیٹر کا اور تھیٹر سے نکلے کہ وہ ٹی وی اور فلم کی طرف سایبان آپ کے بیچے کا نام ہے ہے جو شروع ہوگا آپ نے اپنے دراما بھی کیا اور انہوں نے اسے درامے نہیں کیا آج کل جا ادھے بفا آرہا ہے اس کے بیٹ میں اس کا ایک کریکٹر ہے وہ اس نے ایک کریکٹر ہے ہمارا جہاں تاکہ ہے اس نے کہا ہے وہ خود شروع ہوگا ہے وہ بہت تیلنٹیج سپوت ہے وہ رائٹر ہے ڈیریکٹر ہے ڈیریکٹر ہے ڈیریکٹر ہے ماشااللہ اور ایڈٹ اور وہ سارا بہت ماشااللہ وہ سٹیج کو سمجھتے ہیں اور اب جو ٹی وی ڈراما بن رہے اور فلم بن رہے ہیں اس حوالے سے بہت انبولد ہے اور آپ کے اندازے چاہتے ہیں اور جو چھتے ہیں آپ نے کہا ہے میرے دین بیٹی ہیں ڈیریکٹر ہے بہت اب دو بیٹی ہیں وہ بیٹی ہیں وہ اہمار رہے ہو جائے ہیں یہ سبتہ ہے شکر جب اللہ کا بہت دو اندازہ ہے ہم اگر بھڑیس پہلی اندازہ ہیں نوکی تو محبت راکھا ہے تو ناظرین یہ شایب خالق کا جب انتعلق کرنا تھا تو ہمیں معلوم تھا کہ ہم سمندر میں ڈالنے جا رہے ہیں تو اس میں سے کیا کچھ نکلے گا تو یہ تو ہمیں گہرائی میں لیتے جا رہے ہیں اب واپس ابرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہمارے چیتنے بھی لیجنز ہیں یہ لیجنز ہیں کم ہوتا ہے شاید وہ آئے تو ہم سے بات جاری لگ سکیں کم ہوتا ہے کہ ہم آج کا یہ امید کرتے ہیں کہ دہری ملاقات میں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا ہم مزید لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے شاید صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اتنا وقت دیا اور اسپنی معلومات کے آپ تو لگا لگ بھرے ہوئے ہیں تو بے حد شکریہ تو بے حد شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک نیا نام اجاز کیا ہے اس کو سینٹ بھی کہا جا سکتا ہے ٹریلیکی یعنی یہ کوئی سلاسہ نہیں ہے ہائکو نہیں ہے سیحفی نہیں ہے اور مائیہ بھی نہیں ہے اس کو میں نے ٹریلیکی نام دیا ہائے تو کیا ہے کانی شکریہ کیا ہے کیا ہے آپ آپ اگر آپ چاہے کہ ان چکڑے ہیں ان چکڑے ہیں وہ لوگ بھیلے نا جے رس کر دیئے پچھے بچنا امتی ناں پہوک کیا بہت ہے یہ تصویف جو ہے مقامی زبان میں اور لہجے میں ہمشہ زیادہ اوبر کر آتا ہے ایک اپنے پاکستان کا جو باتر سالہ ساری تاریخ ہے اس کے اوپر بھی ایک تاریخ ہے خالصتان اس کے لئے تو نہیں ہے لیکن اس کے لئے درنگ ہے کہ بھیلے جندری چوتھ عذاب ہوئی ایک تاریخ ہے بھیلے جندری چوتھ Tea ہم ایک ۔ ہانیر ہے بلکُل ہے میں جڑا سوچنا سوننا تکنا دے بولنا سوغنا چکنا دے لکھنا اسưa سے کہہ رہایا میں جڑا سوچنا سوگنا چکنا دے لکھنا اسوچ میں کہہ رہاکو جا لکھتا وچوں لکھنا لکھنا مہنڈے اندروں آکھنا ہے کوئی اے نہیں آپوں تم کچھ ہکیا نہ تم آپے شاہیں کوئی کیا ہوا ہے تینڈے وجود میں کھلیاں اندر اکیت زوا دوے تو اگے تورنا تورنا اتھے آیا جتھے تم وہاں بیٹھا اے نہیں تم اتھے بیٹھا ہویا جڑا سوچنا سوننا تکنا تے بولنا سوننا چکنا تے لکھنا ہے میں اساں آکھنا گل سون سنگیا میں نے اسے بیٹھا پھر تم کچھ ہوں سدیاں پچھ ہوں مہنڈے اندر بیٹھائیں اے نہیں آگے آکھنا کجھوی اسنا جواب ہنیری چکھتے باہ کچھ خوبصورت آپ نے پورتواری میں دیکھا تھے ان کے اندر کی جہری ایک سوچ ہے انسان ہے نہیں ہے انسانی شناف اپنی شناف سے غیر مطمئن انسان وہ جو مقامی لہجے میں جب بنتی ہے آپ نے اسی طرح میں اسی طرح میں اسی طرح میں بابا بلے شاہ اور اسی طرح میں لوگوں کو بھرپور دوپ جاتے ہیں یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلوک ہے اگرش کی شاہری پر بھی بہت زیادہ کچھ جاتے ہیں تو بہت اچھا ایک مل جاتی ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ اس کی بان میں اور کچھ کھیں آپ نے بہت اچھا ہے اچھا نصر نگار جو ہے تب تک کوئی ہوئی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر کوئی شاہر نہ ہو بلکل تو ہم ایک شاہر عدیب صاحب ہی تو نہیں بہت سار اجازے ہیں جو ہم بیان لکھ شکے تو ان سے ملاقات ہوئیے ناظرین ایک بار پھر آپ سے اجازت اگلی کسی سے میں بہر ملاقات کی کس سے ملاقات ہوتی ہے آپ انتظار کیجئے ہم آپ سے ملیں گے